موسیقی السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ایک بار پھر مائی کچن خان کچن میں میں آپ کے ساتھ ایک نیو اور زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں میند جو جڈ پٹ بنے گی اور صرف 3 انگیوڈینٹس سے وہ ریسپی میند ہوگی چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج خان کچن میں کونسی ریسپی بن رہی ہے چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ مکس ویجیٹیبل کی ریسپی بنا رہی ہوں اور وہ بھی جڈ پٹ بنے گی تو اس میں کون کون سی ویجیٹیبل میں نے لی ہے میں آپ کو بتا دی چلوں یہ میرے پاس تقریباً جو ہے ہاف کب جو ہے مٹر ہے یہ ہاف کب میرے پاس جو ہے سیم کی پھلی اسے کہتے ہیں کہ گوھر پھلی کہتے ہیں اسے تو یہ ہے یہ ہاف کب میرے پاس قدو ہے یہ ہاف جو ہے میرے پاس تو رہی ہے یہ ایک ٹیماتر ہے ایک پیاز ہے چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں میں کب بولنا کہنا نہیں چاہی دی ہاف جو ہے قدو کہنا چاہی دی تو میں نے غلطی سے ہاف کب کہہ دیا تو یہ ہاف قدو ہے یہ ایک جو ہے بڑے سائز کی طوری تھی یہ تقریباً بارہ سے تیرہ جو ہے یہ گوھر پھلی تھی سیم کی پھلی جسے کہتے ہیں اور یہ جو ہے ہاف کٹوری جو ہے مٹا رہے اور ایک ٹیماتر ہے ایک پیاز ہے اور چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں اور سپائسز میں اس میں ون ٹیب سپون جو ہے میں اس کے اندر نمک ایٹ کروں گی ہاف ٹیب سپون جو ہے میں اس کے اندر حلدی ایٹ کروں گی اور ہاف ٹیب سپون ہی میں اس میں لال مرچ ایٹ کروں گی بس یہ تین سپائسز سے یہ مزے دار سی ویجیٹیبل ریڈی ہوگی تو چلے ویورز اپنی ریسیپی کی طرف چلے یہ دیکھیں ویورز میں نے چلے پہ ایک پین رکھ دیا ہے اس پہ میں نے تقریباً فور ٹیب سپون جو ہے دیسی گی ایٹ کر دیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تمام ویجیٹیبل دیسی گی میں ہی بناتی ہوں آپ چاہیں تو آپ آئل میں یا نورمل جو گی ہوتا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ویجیٹیبل آئل میں کسی بھی آئل میں آپ یہ ویجیٹیبل بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں دیسی گی میں ہی پسند گی جاتی ہے خاص طور پر میرے جو ابو ہیں وہ دیسی گی میں ہی اس کو پسند کرتے ہیں تو میں نے اس میں گی ایٹ کر دیا اب میں اس میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے پیاز اس میں ایٹ کر دی ہیں پیاز کو مجھے براون نہیں کرنا بس ہلکے سے یہ سوپٹ ہو جائیں گے تو میں اس میں وہ تمام ویجیٹیبل ڈالوں گی جو مجھے لگے گا کہ جو زیادہ گلنے میں زیادہ ٹائم لیتی ہیں پہلے میں ان ویجیٹیبل کو اس میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں ویورز پیاس ہلکے سے سوفٹ ہو گئے تو میں نے اس میں قدو اور یہ گور پھلی اور مٹر یہ میں نے تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیئے کیونکہ یہ سوفٹ ہونے میں اور گلنے میں کافی ٹائم لیتے ہیں تو اب میں اس کو جو ہے کور کر کے رب دوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ دیکھیں ویورز یہ جو بیجیٹیبل میں نے اس میں ایڈ کی تھی وہ سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں یہ ایک جو میں نے تورہی کاٹی تھی یہ ایک ٹیماتر اور یہ چھے سے ساتھ ہری مرچے یہ تمام چیزیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے اس میں تورہی اور ٹیماتر اور ہری مرچے ایڈ کر دیئے اب میں اس میں ون ٹیب سپون جو ہے نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹیب سپون میں اس میں ہلدی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ویورز ہاف ٹیب سپون ہلدی اور ہاف ٹیبل سپون ہی لال ملت باز یہ تین سپائسز سے یہ مزیدار سی جو ہے یہ مکس ویجیٹیبل ریڈی ہو جائے گی ویورز یہ بہت ہی جڈ پٹ اور مزیدار سی یہ ویجیٹیبل بندی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فی بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگو یہ مکس ویجیٹیبل کی ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں ویورز یہ مزیدار سی مکس ویجیٹیبل ریڈی ہے اس کو میں نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ جو ہے کور کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سی ویجیٹیبل ریڈی ہے اس کا لگ دیکھیں آپ یہ کتنی اچھی کھلی کھلی ہے اس میں اور کتنی خوبصورت دیکھ رہی ہے تو چلیں ویورز اب میں اس سے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ مزیدار سی ویجیٹیبل ریڈی ہے اس کو گرم گرم چپاتی اور نان کے ساتھ آپ کھائیں اور انجوائی کیجئے میری یہ جھٹ پٹ بننے والی مزیدار سی مکس ویجیٹیبل کی ریسیپی اگر آپ لوگ کو میری یہ مکس ویجیٹیبل کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اوکی ویورز اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور یہ ویجیٹیبل ضرور بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اوکی ویورز اللہ حافظ موسیقی موسیقی